ویڈی ایف ہیپی ہے اور بی ایف آئی سی گولڈ نیٹ ورک جو ہے یہ نیٹ ورک مارکٹنگ کا پروجیکٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جس کے اندر کرپٹو کرنسی کا مرجر ہے اور یہ ایک کمبینیشن ہے اسی لیے اگر اس کے بارے میں یعنی مختصر سا بھی تعرف کیا جائے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے کچھ مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور یہ جو لفظ ہیں یہ بقاعدہ معنی رکھتے ہیں یہ جب آپ اس پریزنٹیشن کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ ایک لائن کی جگہ پہ کم از کم چار لائنوں کا سہارا لیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا اس کی سمری بتانے کے لیے اس کی جو پاورفل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ آپ کو ابھی عمر بھائی نے بھی بتایا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ وقت ثابت کرے گا جو کر بھی رہا ہے ابھی لانچنگ نہیں ہوا اور اس کی پاور کا ہمیں اندازہ ہوا آج کے پورے دن کے اندر جب آپ نے ڈیفرنٹ ایکسچینجز کی طرف سے یہ نیوز یہ پریس ریلیز دیکھیں کہ they are going to list the BFIC gold on their exchanges وہ پروجیکٹ جس کو ابھی لانچ نہیں کیا گیا ہے جس کی ابھی لانچنگ کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے اس پریجیکٹ کی ایکسچینجز کے اوپر لسٹنگ کی نیوزز جو تھے وہ ہمارے پاس آئے تو یہ پریجیکٹ ایک پوری طرح سے پاورفل پریجیکٹ ہے اور ڈی سینٹرلائز پریجیکٹ ہے اس کے لیے اس کا جو پریجیکٹ کا کانٹریکٹ ہے وہ دنیا کی کرپٹو کرنسی کی سب سے بڑی دو آڈٹ فرمز کریں گی ایک نہیں سرٹک اور ٹیکن یہ دو بڑی کمپنی ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو یہ دونوں کمپنیز جو ہے اپنا آڈٹ ریپورٹ دیں گی اور جو کہ اویلیبل ہوگا ان کے ویب سائٹ کے اوپر جہاں پر جا کر کے اس پریجیکٹ کی دی سینٹرلائزیشن کانفرم کی جا سکے گی تو یہ ایک پاورفل دی سینٹرلائز الٹرا ہائیبرٹ کومبو جو ہے وہ پلان ہے جو کہ جس سے کہ ہم ان لیمٹیڈ انکم کر سکتے ہیں جتنی چاہے ہم انکم کر سکتے ہیں نہ عمر بھائی کسی تعرف کے محتاج ہیں نہ ہی زہائینس شیخ مروان بن محمد بن راشد المقتوم جو ہے وہ کسی تعرف کے محتاج ہیں انویشن فیکٹری جو کمپنی ہے اس نے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کیا ہے اور آپ سب کے نالج میں ہے اس پوری ہے پوری ہسٹری اور یہ تمام چیزیں کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور اس کے وی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے چاہے وہ کوئی نیشن ہو چاہے وہ کوئی کمیونٹی ہو چاہے کوئی وہ پروجیکٹ ہو always آپ کے پاس ایک لیڈر ہوتا ہے جس کے وی ان کی بیس کے اوپر جو ہے وہ گروت ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو لیڈرز موجود ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے بی ایف آئی سی گولڈ جو ہے یہ ایک ٹوکن ہونے کے لیے جا رہا ہے بی ایف آئی سی کی بلوک چین کے اوپر اور اس ٹوکن کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ دو سو دس ملین ہے 210 ملین اس کی ٹوٹل سپلائی رہے گی یہ 2.50 ڈالر کی پرائز کے اوپر لانچ ہونے کے لیے جا رہا ہے یعنی دھائی ڈالر کی پرائز کے اوپر لانچ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور یہ جب لانچنگ اس کی ہو رہی ہوگی جب جس دن یہ لانچ ہوگا اس دن پوری دنیا کو تو پتہ لگے گا ہی لیکن اس دن یہ ہے دس اور اس سے زیادہ ایکچینجز کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹریڈ ہو رہا ہوگا اور لسٹڈ ہوگا اور جس دن اس کی جو ہے وہ لانچنگ ہونے کے لیے جاری ہوگی اس دن یہ دنیا کی بہت بڑی بڑی یوزیبیلٹیز کے اندر کنزیوم ہو رہا ہوگا دنیا کی جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر یہ یوٹرلائز ہو رہا ہوگا کس طرح سے یہ بھی ہم اپنی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بسکس کریں گے اس کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے اور عمر بھائی نے جو وائٹ پیپر کے اندر سے چند آپ کو وین دیا وہ وین یہ ہے کہ جو کمیونٹی کی گروت ہوتی ہے یا جو کمیونٹی کسی پروجیکٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں اسی کی ویلیو ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج اگر بٹکوائن بٹکوائن ہے تو اس لیے کہ اس کے پاس ایک بڑی کمیونٹی ہے کمیونٹی کا نمبر آف جو میمبرز ہے نمبر آف ہولڈرز جو ہے وہ شاید کمپیرٹیولی کم ہو سکتا ہے لیکن اس کمیونٹی کی سٹرنچ زیادہ ہے اس کمیونٹی کے اندر اب جو ہے وہ عام لوگوں سے نکل کر کے وہاں پر انسٹیٹیوٹس ایڈ ہو گئے ہیں وہاں پر اورگنائزیشنز ایڈ ہو گئی ہیں وہاں پر انویسٹرز ایڈ ہو گئے ہیں تو کمیونٹی کی سٹرنچ بڑی ہو گئی ہے تو سٹرنچ نے اس کو مقام دلا دیا جہاں پر وہ ہے ایتھریم جو ہے اس کے پاس جو کمیونٹی تھی وہ اگر انویسٹرز کی یا اس طرح سے جس طرح بٹکوائن کے پاس کارپوریٹ اور اورگنائزیشن اور گورمنٹس انوالگ ہو گئی ہیں اس طرح کی نہیں ہے لیکن ایتھریم کے پاس ڈیولپرز کی ٹیکنالوجی کی اور جو انٹرپنورز ہیں ان کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے جو اس کی چین کو یوٹلائز کرتے ہوئے وہاں پر اپنے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں وہاں پر اپنے سمارٹ کانٹریکٹ ڈپلائی کرتے ہیں وہاں سے اپنے لیے جو ہے وہ سکسیس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ہر ایک کا اپنا کوئی یو ایس پی ہے ہر ایک کا اپنا کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ہر ایک پروجیکٹ کا اپنا کوئی جو ہے وہ ایک خاص پہلو ہے اسی طرح بی ایف آئی سی کی بلوک چین کا بلوک چین فانڈیشن فور انویشن کولیبوریشن کا اور بی ایف آئی سی گولڈ کا بی لف کا بی ایف آئی سی کا جو ہے وہ جو بینیفٹ ہے یا جو یو ایس پی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑی کمیونٹی بننے کے لیے جا رہے ہیں آلڈی آپ نے دیکھا کہ دو ہزار تیس کے اندر دنیا کی کرپٹو کی بڑی کمیونٹیز کے اندر جو ہے وہ آپ کا نام آنا شروع ہوا لوگوں نے آپ کو ڈسکس کرنا شروع کیا لوگوں نے آپ کو سرچ کرنا شروع کیا اس دو سو ملین کی کمیونٹی کو دو سو ملین کی کمیونٹی میں کنورٹ کرنا یہ پرپس ہے بی ایف آئی سی گولڈ نیٹورک کا